آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گیا ہوں کمپیوٹر پر مضبون اپنی زبان کلاس ایٹ کے لئے بیسویں صدی کے آخری دہائیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے حیرت انگیز ترقی کی نیو کلیائے طاقت پر انسان نے قابو پالیا اور کمپیوٹر کی تازہ ترین اجاد نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا عوام کی اکثریت نے اس جادو کی مشین خیال کرتی ہے یہ لوگوں کا خیال ہے کمپیوٹر انتہائی پیچیدہ مشین ہے حالانکہ ایسی بات نہیں کمپیوٹر ایک سادہ مشین ہے جسے پرائیمری سکول کا تعلیم علم بھی استعمال کر سکتا ہے کمپیوٹر کے معنی حساب کرنے مالا لیکن حساب کتاب کے علاوہ یہ بہت سے مفید کام کر سکتی ہے یہ الیکٹرونک آلہ ہے جو الفاظ اور انسوں کی صورت میں بجلی کی تیزی کے ساتھ معلومات حاصل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے یہ حضبِ ضرورت اور معاملات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر لیتا ہے کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کا موجد ایبکس موجد ایبکس ہے لیکن کمپیوٹر کی تکمیل مکمل تکمیل کرنے والا امریکہ کا ہائڈن نامی شخص تھا کمپیوٹر انسان کے حکم کا تابع اور غلام ہے اس کو جس طرح حکم دیا جائے وہ اس پر فورا عمل کرتا ہے کمپیوٹر ایک ذہن ہے جس کا حافظہ بہت مضبوط ہے کمپیوٹر کا ذہن اور انسان ذہن میں صرف یہ فرق ہے انسان اپنے ذہن اور حافظے کا خود استعمال کرتا ہے جبکہ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک انسان اس کو کچھ حکم نہ دے درمیان سائز کا کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں دس لاکھ حکامات پر عمل کر سکتا ہے جبکہ ایک ذہین اور تندوس آدمی ان کاموں کو کرنے میں ایک سال کا وقت لگا سکتا ہے اس کا مشینی دماغ صرف انہی حکامات کو تکلیمیل کر سکتا ہے جو کمپیوٹر استعمال کرنے والے نے پہلے اس کے دماغ میں فٹ کر دی ہو کمپیوٹر تین طرح کے ہوتے ہیں مین فریم، مینی کمپیوٹر، مائکرو کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر سب سے آزار طاقتور ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں قسم کے حکامات پر عمل کر سکتا ہے اس کا استعمال بڑے کار خانم ہوتا ہے مینی کمپیوٹر، حسد اندردے کا کمپیوٹر ہے جو بینک پر گیرہ میں مائکرو کمپیوٹر سب سے چھوٹا کمپیوٹر ہے یہ عام طور پر اسکولوں اور دکانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر سب سے پہلے سب سے کام لیا جا سکتا ہے یہ خط لکھنے اور بھیجنے کے لیے ہوائی جاز ہو اور مزائل ہو کنٹرول کرنے کے تک کام کرتا ہے کمپیوٹر تعلیم دینے، عمارتوں کا نقشہ بنانے امراض کا پتہ لگانے، موسم سے متعلق معلومات فرام کرنے اور ترجمہ وغیرہ کرنے کا کام انجام دیتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے بات ہو سکتی ہے اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویزن، ریل گاڑی اور چھاپے خانوں وغیرہ کے کاموں میں کمپیوٹر وہاں محامن ثابت ہوتا ہے ریلوے سٹیشنوں پر ٹکٹ کا ریزرویشن، ٹرین میں خالی سیٹو یہ ان کے آنے یانے کا وقت معلوم کرنے کے لئے کمپیوٹر کا استعمال چاہیاتا ہے سائنزہ کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ کثیر المقاصد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر یہ وضبون آپ کو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ